تو یہ سب چیزیں اپنے پیسوں کی نہیں لائی ہے فاروق تم بار بار ایک سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہو کیونکہ مجھے ایک ہی نہیں آرہا کہ تم یہ سارا سمر اپنی تنخواہ سے لاسکتی ٹراما سریال جنت سے آگے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جنت نامان سے پوچھتی ہے کہ تم نے کسی لڑکی کو ڈیڑھ لاکی شاپنگ کرائی ہے نامان انکار کر دیتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اسی لڑکی کو ڈیڑھ لاکی شاپنگ کرواؤں گا کیا تم پاگل ہو گئی ہو جنت تبسم سے پوچھتی ہے کہ تم نے نامان کے تکیے میں تعویز کیوں رکھا تھا میں نے تو تم پر اندھا اعتبار کیا تھا تو تبسم اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اور نامان بھائی ہمیشہ خوش رہیں اس لیے جنت اسے کہتی ہے کہ دو انسانوں کو تعویزوں سے نہیں باندھا جاتا اور اب تو تم نے میری لئے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے تو تبسم کہتی ہے ویسے بھی آپ کے پاس ہر چیز ہے آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے تو جنت کہتی ہے کہ کیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تبسم سمجھتی ہے کہ پیسہ اور آسائشیں ہونے سے انسانوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی یہاں تک انسانوں کی بھی نہیں وہ لالچ اور خودگرزی کی حد کو پار کر چکی ہوتی ہے جس سے فاروق اور اس کی ماں کو اس پر شک ہونے لگتا ہے فاروق کی ماں اسے کہتی ہے کون کسی کے گھر میں اتنا راشن ڈالتا ہے نہیں تبسم چوری تو نہیں کرنے لگی مجھے اس پر شک ہو رہا ہے اتنی تو تبسم کی تنخواہ نہیں جتنا راشن آیا ہوا ہے اندلیب جنت سے کہتی ہے آپ کو سٹوڈیو سے نکالنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں تو جنت اسے کہتی ہے اگر مجھے میری پیمنٹ کلیئر نہ کی گئی تو میں دو تین اور چینل سے بات کروں گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں آئیلہ کے چینل میں چلی جاؤں تو اندلیب سن کا حیران ہو جاتی ہے اور جنت سے کہتی ہے کہ آپ کوئین ہیں مارننگ شو کی اور سارے چینل زواروں کے دروازے بھی آپ کے لئے کھلے ہیں لیکن یہ جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا میری ویڈیو دیکھنے سے طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں مگر اس سے پہلے سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میں آئندہ آپ کی صحت کا خیال رکھ سکوں